لڑکی تیزی سے سرکرز کے ساتھ لگ گئی اور روتے ہوئے بولی ان سے بچاؤ وہ مجھے مگر مچھوں کے آگے پھینک رہے ہیں وہ میرا سر کاٹنے لگے ہیں کون وہ بھدے حپشی لڑکی نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا السلام علیکم ہمارے بیارے ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کی حقیقی کہانیاں اور عورت اور ایمان کی مارکارہیاں بیان کر رہے ہیں پچھلے بارٹ میں ہم نے آپ سے شیئر کیا کہ رجب کے ساتھ بھیجی گئے لڑکیوں کو پروہیت اپنے دیبتہ کے لیے قربان کرنا چاہتا تھا لڑکیوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ وہاں سے فرار ہو گئیں لیکن قسمت نے ان کا ساتھ نہ دیا اور سہرائے توفان میں بھس کر دو لڑکیاں اپنے جان کی بازی ہار گئیں تیسری لڑکی بہت بری حالت میں گھوڑے پر سوار سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہیڈ پوارٹر تک پہنچی جہاں ایک درک کمانڈر احمد کمال نے اسے دیکھا اور اٹھا کر اپنے خیمے میں لایا اور اس کی دیکھ بالکی آگے کیا ہوا تو آئیے ناظرین داستان کو آگے شروع کرتے ہیں لڑکی نے لپک کر پانی کا پیالہ اٹھا لیا اور مو سے لگا کر بے سبری سے پینے لگی احمد کمال نے پیالہ اس کے ہونٹوں سے ہٹا کر کہا آہستہ پہلے کھانا کھالو پانی بعد میں پینا لڑکی نے گوشت کا ایک گڑا اٹھا لیا پھر وہ کھانا کھاتی رہی اور پانی پیتی رہی اس کے چہرے پر رونک پاپس آگئی احمد کمال نے ایک خیمہ الگ لگوا رکھا تھا جو اس کا غسل خانہ تھا وہاں پانی کی کمی نہیں تھی خیمہ گا ایک نقلستان کے قریب تھی احمد کمال نے کھانے کے بعد لڑکی کو غسل والے خیمے میں داخل کر کے پردے بان دیئے لڑکی نے غسل تو کر لیا لیکن وہ بہت ہی خوف زدہ تھی کیونکہ وہ اپنے دشمن کی پناہ میں آگئی تھی جہاں اسے اچھی سلوک کی توقع نہیں تھی اس کے ذہن میں بچپن سے یہ ڈالا جاتا رہا تھا کہ مسلمان بہشی ہوتے ہیں اور عورت کے لیے تو وہ درندے ہوتے ہیں اس خوف کے ساتھ اس پر حبشیوں کا مگرمچوں کا اور سہرائی آندی کا خوف تاری تھا اپنے ساتھ کی دونوں لڑکیوں کی موت اور وہ بھی ایسی بھیانک موت اس کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی اس نے غسل کرتے ہوئے بڑی شدت سے محسوس کیا تھا کہ وہ اپنے ناپاک وجود کو دھونے کی کوشش کر رہی ہے جسے دنیا کا پانی پاک نہیں کر سکتا اس نے پریشانی کی حالت میں تنگ آ کر اپنے آپ کو صورتحال کے حوالے کر دیا احمد کمال نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ایسے حسن اور ایسے دلگداد جسم والی لڑکی معمولی لڑکی نہیں مصر کے اس حصے میں ایسی فرنگی لڑکی کیسے آ سکتی تھی اس نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے جواب دیا کہ وہ کافلے سے بچھڑ گئی ہے آندھی میں گھوڑا بے لگام ہو گیا تھا احمد کمال ایسے جواب سے مطمن نہیں ہو سکتا تھا اس نے تین چار اور سوال کیے تو لڑکی کے ہونٹ کانپنے لگے احمد کمال نے کہا اگر تم یہ کہتی کہ تم اغوا کی ہوئی لڑکی ہو اور آندھی نے تمہیں چھڑا دیا ہے تو شاید میں مان جاتا تمہیں جھوٹ بولنا نہیں آتا اتنے میں اس سپاہی نے جو احمد کمال کے ساتھ تھا خیمے کا پردہ اٹھایا اور ایک تھیلہ اور ایک مشکیزہ احمد کمال کو دے کر کہا کہ یہ اس لڑکی کے گھوڑے کی ذین کے ساتھ بندے ہوئے تھے احمد کمال تھیلہ کھولنے لگا تو لڑکی نے گھبرا کر تھیلے پر ہاتھ رکھ لیا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا احمد کمال نے تھیلہ اسے دے کر کہا لو خود کھول کر دکھا دو لڑکی کی زبان جیسے بند ہو گئی تھی اس نے بچوں کے انداز سے تھیلہ پیٹ کے پیچھے کر لیا احمد کمال نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں تمہیں کہہ دوں کہ چلی جاؤ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تمہیں روکوں لیکن ایک ایسی لڑکی جو کہ عبادیوں سے دور اکیلی گھوڑے پر بے ہوشی کی حالت میں بھٹتی ہوئی پائی گئی ہے اسے میں اکیلہ نہیں چھوڑ سکتا یہ میرا انسانی فرض ہے مجھے اپنا ٹھکانہ بتا دو میں تمہیں اپنے سپاہیوں کے ساتھ حفاظت سے پہچا دوں گا اگر نہیں بتاؤگی تو میں تمہیں مشتبہ لڑکی سمجھ کر کہرہ اپنی حکومت کے پاس بھیج دوں گا تم مصری نہیں ہو تم سوڑانی بھی نہیں ہو لڑکی کے آنسو بہنے لگے وہ جس مصیبت سے گزر کر آئی تھی اس کی دہشت اور رہول ناکی اس پر پہلے ہی غالب تھی اس نے تھیلہ احمد کمال کے آگے پھینک دیا احمد نے تھیلہ کھولا تو اس میں سے کچھ خجوریں دو چار چھوٹی موٹی عام سی چیزیں نکلیں اور ایک تھیلے نکلیں یہ کھولی تو اس میں سونے کے بہت سے سکھے اور اس میں سونے کی باریق سی زنجیر کے ساتھ چھوٹی سی سیاہ لکڑی کے سلیب نکل آئی احمد کمال اس سے یہی سمجھ سکا کہ لڑکی عیسائی ہے اسے غالبا معلوم نہیں تھا کہ جو عیسائی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کیلئے سلیبی لشکر میں شامل ہوتا ہے وہ ایک سلیب پر حلف اٹھاتا ہے اور چھوٹی سی ایک سلیب ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہے احمد کمال نے اسے کہا کہ اس تھیلے میں میرے سوال کا جواب نہیں اگر میں یہ سارا سونا تمہیں دے دوں تو تم میری مدد کرو گے لڑکی نے پوچھا کیسی مدد مجھے فلسطین پہنچا دو لڑکی نے جواب دیا اور مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھو میں فلسطین تک بھی پہنچا دوں گا لیکن سوال ضرور پوچھوں گا اگر مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھو تو اس کا الگ ہی نام دوں گی وہ کیا ہوگا گھوڑا تمہیں دے دوں گی لڑکی نے جواب دیا اور تین دنوں کے لیے مجھے اپنی لونڈی سمجھ لو احمد کمان نے اس سے پہلے ہاتھ میں کبھی اتنا سونا نہیں اٹھایا تھا اور اس نے ایسا حیران گنہ حسن اور جسم بھی نہیں دیکھا تھا اس نے اپنے سامنے پڑے ہوئے سونے کے چمکتے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھا پھر لڑکی کے ریشم جیسے بالوں کو دیکھا جو سونے کی تاروں کی طرح چمک رہے تھے پھر اس کے آنکھوں کو دیکھا جس میں وہ تلسماتی چمک تھی جو بادشاہوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا کرتی ہے وہ صحت مند مرد تھا کماندار تھا ان دستوں کا حاکم تھا جو سرحد پر پہرہ دے رہے تھے اسے روکنے پوچھنے اور پکڑنے والا کوئی نہ تھا مگر اس نے سکھے تھیلی میں ڈالے سلیپ بھی تھیلی میں رکھی اور تھیلی لڑکی کی گود میں رکھ دی کیوں لڑکی نے پوچھا یہ قیمت تھوڑی ہے بہت تھوڑی ہے احمد کمال نے کہا ایمان کی قیمت خدا کے سوا کوئی نہیں دے سکتا لڑکی نے کچھ کہنا چاہا لیکن احمد کمال نے اسے بولنے نہ دیا اور کہا میں اپنا فرض اور اپنا ایمان فروخت نہیں کر سکتا سارا مصر میری اعتماد پر آرام کی نیند سوتا ہے تین مہینے گزرے سوڈانیوں نے کحرہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اگر میں یہاں نہ ہوتا اور اگر میں ان کے ہاتھ میں اپنا ایمان فروخت کر دیتا تو یہ لشکر کحرہ میں داخل ہو کر تباہی برپا کر دیتا تم مجھے اس لشکر سے زیادہ خطرناک نظر آتی ہو کیا تم جاسوس نہیں ہو نہیں تم یہی بتا دو کہ تمہیں آندھی نے کسی ظالم کے پنجے سے بچایا ہے یا تم آندھی سے بچ کر نکلی ہو لڑکی نے بے مائنی سا جواب دیا تو احمد کمال نے کہا مجھے تمہارے متعلق یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو میں تمہیں کل کحرہ کے لیے روانہ کر دوں گا وہاں ہمارا جاسوسی اور سراغ رسانی کا ایک محکمہ ہے وہ جانے اور تم جانو میرا فرض پورا ہو جائے گا اگر عزازت دو تو میں اس وقت ذرا آرام کر لوں لڑکی نے کہا کل جب کحرہ کے لیے مجھے روانہ کرو گے تو شاید میں تمہارے سوالوں کا جواب دے دوں لڑکی رات بھر کی جاگی ہوئی اور دن کی ایسے ہوفناک سفر کی تھکی ہوئی تھی لیٹی اور سو گئی احمد کمال نے دیکھا کہ وہ نیند میں بڑھ بڑھاتی تھی بیرچینی میں سر ادھر ادھر مارتی تھی اور ایسے پتا چلتا تھا جیسے خواب میں رو رہی ہو احمد کمال نے اپنے ساتھیوں کو بتا دیا کہ ایک مشکوک فرنگی لڑکی پکڑی گئی ہے جسے کل کحرہ بھیجا جائے گا اس کے ساتھی احمد کمال کے کردار سے واقع تھے کوئی بھی ایسا شک نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے لڑکی کو بدنیت اسی اپنے خیمے میں رکھا ہے اس نے لڑکی کا گھوڑا دیکھا تو وہ حیران ہوا کیونکہ گھوڑا آلہ نسل کا تھا اور جب اس نے زین دیکھی تو اس کے شکوک رفاہ ہو گئے زین کے نیچے مصر کی فوج کا نشان تھا یہ گھوڑا احمد کمال کی اپنی فوج کا تھا حبشیوں نے آندھی کی وجہ سے تاکب ترک کر دیا تھا وہ واپس زندہ پہنچ گئے تھے روحیت نے فیصلہ دیے دیا تھا کہ لڑکیاں آندھی میں ماری گئی ہوں گی لہٰذا تاکب میں کسی کو بھیجنا بیکار ہے وقت بھی بہت گزر گیا تھا لیکن رجبر آفت نازل ہو رہی تھی اس سے حبشی بار بار یہی سوال پوچھتے تھے کہ لڑکیاں کہاں ہیں اور وہ قسمیں کھا کر کہتا تھا کہ مجھے معلوم نہیں حبشیوں نے اسی عذیتیں دینی شروع کر دی تلوار کی نوک سے اس کے جسم میں زخم کرتے اور اپنا سوال دھہراتے تھے حبشیوں نے اس کے ساتھیوں کو بھی درختوں کے ساتھ بان دیا اور ان کے ساتھی بھی یہی ظالمانہ سلو برداشت کرتے رہے رجب کو خدا اپنی قوم اور اپنے ملک سے غداری کی سزا دے رہا تھا رات کو بھی اسے نہ کھولا گیا اس کا جسم چلنی ہو گیا تھا احمد کمال کے خیمے میں لڑکی سوئی ہوئی تھی وہ سورج گروب ہونے سے پہلے جاگی تھی احمد کمال نے اسے کھانا کھلایا اس کے بعد وہ پھر سو گئی اس سے دو تین قدم دور احمد کمال سویا ہوا تھا رات گزرتی جا رہی تھی خیمے میں دیا جل رہا تھا اچانک لڑکی کی چیخ نکل گئی احمد کمال کی آنکھ کھل گئی لڑکی بیٹھ گئی اس کا جسم کانپ رہا تھا چہرے پر گھبراہت تھی احمد کمال اس کے قریب ہو گیا لڑکی تیزی سے سرک کے اس کے ساتھ لگ گئی اور روتے ہوئے بولی ان سے بچاؤ وہ مجھے مگر مچھوں کے آگے پھینک رہے ہیں وہ میرا سر کاٹنے لگے ہیں کون وہ بھدے حبشی لڑکی نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا وہ یہاں آئے تھے احمد کمال کو حبشیوں کی قربانی کا علم تھا اسے شک ہوا کہ اسے شاید قربان کرنے کیلئے لے جایا جا رہا تھا اس نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے بازو احمد کمال کے گلے میں ڈال دیئے کہنے لگی مت پوچھو میں خواب دیکھ رہی تھی احمد کمال دیکھ رہا تھا کہ وہ تو بہت ہی ڈری ہوئی ہے اس نے اسے تسلیہ دی اور یقین دلایا کہ یہاں اسے اٹھانے کے لئے کوئی نہیں آئے گا لڑکی نے کہا میں سو نہیں سکوں گی تم میرے ساتھ باتیں نہیں کر سکتے میں اکیلی جاگ نہیں سکوں گی میں پاگل ہو جاؤں گی آگے کیا ہوا ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے نیکس پارٹ میں تو پیارے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ داستان ابھی چاری ہے